لبائک اللہ ہم مالا پھر آج سے ہی عمرے کی تیاری شروع کمی وائٹل پیو زندگی جیو شوق چنگیری اجھ میں نہ لیا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اور مکچند بدل شاشانیے مکچند بدل شاشانیے مت چمک دلات نورانیے کالی ظلفت اکھ مستانیے مخمور اکی حلمت بھویاں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس سورت میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا اس سورت میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھت رب دی میں شان آکھا سچ آکھت رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان آ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ مجملہ محسنہ کاما اکملہ کاما محسنہ کاما اکملہ کاما کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستا سکھیاں کتھے جاللیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے جیسے پہلے بھی ارس کیا کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمانِ اعزاز ہیں معروف مذہبی سکولر جناب سید افتخار علی گلانی میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی آج کی اس نشست میں ناظرین گفتگو کریں گے ہم روزے کے حوالے سے اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ علی شان کی رسول روشنی میں اس ماہِ مقدس کے تین حصے ہیں پہلا اشرا فرمایا رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے اس موضوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے اس کے علاوہ ہم جنابِ گلانی صاحب سے جانیں گے کہ اس ماہِ مقدس میں اس کی راتوں میں تراوی کی قیام اللیل کی کیا فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز پر ایمانِ رمضان اس ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شما بناسپتی گھی اینڈ کوکنگ آئل نے اور ان کے ساتھ ویز واش نے جن کا یہ کہنا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ناظرین یہ پروگرام ہر روز انشاءاللہ پانچ بچ کر تیس منٹ پر پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ شبعید تک جاری رہے گا میں رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کو جنابِ گلانی صاحب کی جانب لے جاتے ہوئے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا سر آپ یہ فرمائیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلكم لعلکم تتکون تو یہ آپ وضاحت فرمائیے ہمارے ناظرین کی تعلیم کے لیے کہ لعلکم تتکون یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے جس کی امید کر رہا ہے یا اس مہینے سے ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کے اندر کون سے وہ خوبیاں ہیں جو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے جی نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلكم لعلکم تتکون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھ طالب علم کو مدعو کیا اللہ تبارک وطالہ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا لعلکم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ آج چونکہ ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ تقوی کے حوالے سے ہے تو تقوی کا ویسے کو ہم مطلب اگر ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو بچنا رہزگاری اس طرح کے مختلف تراجم آپ کو ملتے ہیں لیکن اصل میں تقوی ہے کیا قرآن مجید فرقان حمید میں تقوی کا لفظ بارہا مقامات پہ اللہ تبارک وطالہ نے استعمال کیا ہے سورہ البقرہ کے آغازی دیکھ لیں حدل المتقین کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں جو متقین ہیں اچھا ایمان والوں سے خاص طور پر تقوی بات کی جا رہی ہے یا ایوہ اللہزین آمنت تقلہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو وقولو قولن صدیدہ اور بات کرو تو سیدھی بات کرو یعنی یہ گویا خوبی بتائی جا رہی ہے جی 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 بالکل اچھا فعلہمہ فجورہا و تقویہا تمہارے اندر فجور بھی ڈالا ہے اور تقوی بھی ڈالا ہے فجور کہتے ہیں گناہ ہمارے اندر جو دیکھیں نا بہت سے کام ایسے ہیں دو چیزیں ہیں نا ایک ہمارے جسم ہے ایک ہماری روح ہے ایک ہمارے جسم کے تقاظے ہیں ایک ہماری روح کے تقاظے ہیں سمجھنے کے لیے میں یہ ارز کروں گا کہ ہم جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ کام نہ کرو فورجزم پر اگر کوئی رشوت لے رہا ہوتا ہے بظاہر وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کہیں لا شعور میں کہیں کھٹک رہا ہوتا ہے آپ نوٹ کریں گے ہمارے معاشرے میں جن کا روزگار خدا نہ خواستہ اگر غلط ذرائع سے ہے تو وہ رات کو ٹیبلٹ کھاتے ہیں سونے کے لیے چونکہ ان کو سکون نہیں ہے وہ اندر کی جو آواز ہے اندر کی جو آواز ہے کچھ غلط کیا ہے کچھ غلط کیا ہے اسی کو ضمیر کہتے ہیں اسی کو ضمیر کہتے ہیں اندر کی آواز ہے آچھا اب اس آواز کو دبانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے کہ جناب چلو یار میں میں نے اگر دو لاکھ رپے اگر حرام سکھ کمایا بھی ہے تو میں نے دس ہزار غریبوں کو بھی بانٹ دی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا کہ اب ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہیں کھانے یعنی وہ مالی باطل ہے باطل پھر وہ خیر تو اس سے ہو ہی نہیں سکتی ہے ہو ہی نہیں سکتی ہے تو اب ہمارے اندر اللہ نے کیا کیا ہے تقوی بھی ڈالا ہے فجور بھی ڈالا ہے اور تقوی بھی ڈالا ہے قدف لہ منزکاہا کامیاب وہ ٹھہرا جس نے اپنا تذکیہ نفس کر لیا جس نے تقوی اختیار کر لیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تقوی اصل میں اصل میں تذکیہ تقوی کا تعلق تذکیہ نفس سے ہے کہ ہم تکوی کا تعلق دل سے ہے ابھی میں قرآن کی آیات کے بعد جب میں حدیث کی طرف آنگا تو آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کو بڑے اچھا انداز میں الیابوریٹ کیا ہے اور سمجھایا ہے امت کو کہ تقوی ہے کیا دیکھیں سورة الحجرات میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں میں نے تقوی کو مزین کر دیا یعنی اپنی مدد شامل کر دیا خوبصورت بنا دیا تقوی کیا ہے تقوی کو دلوں میں ایمان والوں کے دلوں میں تقوی کو خوبصورت بنا دیا ہے اب اس کی کیفیت کیفیت یہ ہے کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایمان کی کیفیت آپ نے اگر جج کر دیکھیں نا ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو بخار ہے تو اس بخار کو چیک کرنے کے لیے ایک ترمامیٹر ہے بلیڈ پریشر کو چیک کرنے کے لیے بیپیوپیٹس ہے گلوکومیٹر ہے شگر چیک ہوتی ہے تو ہم نے ایمان کو چیک کرنا ہے تو ایمان کو ہم کیسے چیک کریں گے تو اس کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے غلط کام ہوتا ہے تم اس کو ہاتھ سے روکتے ہو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکتے ہو زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جانتے ہو اور یہ ایمان کا کمزور سے کمزور ترین درچہ ہے صحیح اچھا اب ہم نے اپنا تقوی چیک کرنا ہے ہم نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین فارمولا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا محوم ہے اگر آپ ایک مومن وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے اگر ہمارا دل مسجد میں لگ رہا ہے ہمارے سامنے اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے ہمارے سامنے قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے ہمارے سامنے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ہمارا دل اس کام میں لگ رہا ہے تو سمجھیں کہ آپ بلکل صحیح سمت میں آپ کی ڈیریکشن بلکل ٹھیک ہے یعنی مسجد میں دل ایسے لگے جیسے پانی میں مچھلی ہے یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اسی طرح اور منافق کی مثال کیسی ہے منافق کی مثال ایسے ہے جیسے آپ مچھلی کو پانی سے نکال تو وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے کبھی بس بھاگیں یہاں سے نکلیں یہاں سے تو اب دیکھیں نا تقوی کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے سامنے کو غلط کام ہو رہا ہے ہمارے سامنے کوئی ایسی محفل ہے جس میں لغویات ہیں خدا نا خاصتہ فاشی ہے گندی باتیں ہو رہی ہیں بیہیائی کی باتیں ہو رہی ہیں تو اب وہاں سے اپنے آپ کو ہم نے دیکھیں نا آپ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے آپ نہ اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں نہ اس کو زبان سے روکتے ہیں اور غلط کام ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یار کسی طرح میری اس میں پارڈیسپیشن ہو جائے تو اگر یہ کیفیت آ رہی ہے تو ہمارا ایمان کہاں ہے تو تقوی تقوی کا جو مفہوم ہے میں آپ کو جیسے پروگرام کے شروع میں ارز کر رہا تھا کہ جو ہمارے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اچھا اب ہم ان آوازوں پر کبھی کبھی رک بھی جاتے ہیں فور ایزیمپل ہم کوئی غلط کام خدا نہ خاصتہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشاد پاک کا مفہوم ہے گناہ وہ جو تمہارے دل میں کھٹکے تو جب آپ کے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے تو انسان رک جاتے ہیں اب یہ ہے کیا کہ آپ کی خواہشات آپ کے جذبات کے جو بے لگام گھوڑا ہے وہ دوڑ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی لگام کو کھینچنا ہے کہ نہیں تقوی کا حصول تقوی کا حصول حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالی نے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ دیا یہ روزہ دیا یہ ٹریننگ دیا یہ نیکیوں کا موسم بہار دیا اللہ تعالی نے ہمیں لعلکم تتکون کہ تاکہ تم متقید دیکھیں اب روزہ ہے کیا کہ ہر وہ چیز جو عام دنوں میں جائز اور حلال ہے ایک وقت کے لیے آپ کے اوپر وہ جائز نہیں ہے اللہ تعالی فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے روزہ داروں کی ڈسکیشن کرتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ یہ انسان بنا رہے ہو یہ خون بہائے گا یہ فساد فی الارض کرے گا یہ لڑے گا یہ جھگڑے گا اور ہم ہیں اب بتاؤ دیکھو میرا بندہ میں نے اس کو کہا کہ یہ اپنے اوپر ایک مگررہ ٹائم کے لیے آپ اس کو روک لیں تو دیکھو میرے بندے نے میرا کہاں مانا ہے اس کے سامنے یہ سارا رزق پڑا ہے لیکن وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے کیوں پخر کرتا ہے اللہ فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں اور ساتھ میں فرشتوں کو گواہ بنا دیتے ہیں میں ابھی یہی گزارش کرنے لگا تھا کہ اللہ رب العزت جو تفاخر فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں بندے کو لے کے ذرا وہ بیان فرمائے تو ماشاء اللہ آپ نے وہی عرض کر دیا دیکھیں روزہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی سے بندے کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ یہ میرا بندہ اس نے مجھے دن میں روکے رکھا اس نے اپنے آپ کو سارا دن ان چیزوں سے روکے رکھا اللہ اس بندے کے حوالے سے میری سفارش کو قبول فرمائے گا اور قرآن سفارش کرے گا اللہ دیکھیں نا رمضان کے دو پروگرام ہیں ایک صبح کا پروگرام ہے ایک رات کا پروگرام صبح کا پروگرام روزہ ہے رات کا پروگرام کیا ہے قیام اللہ جس پر آپ آگے بات کریں گے تو اگلے میں بات کریں گے تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جن چیزوں پر ہم رک جاتے ہیں فو ہے لعلکم تتکون دیکھیں اب قربانی کیا ہے لَيَنَالَ اللَّهَ لَحُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِيَنَالْهُ تَقْوَا مِنْكُمْ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا بلکہ وَلَا كِيَنَالْهُ تَقْوَا مِنْكُمْ تمہارے اندر جو تقوی ہے جو پریزگاری ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے ات تقویو ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا آپ نے تین بار در کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے یہاں ہے فرمایا کہ مفہوم ہے جسم کا ایک لو تھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے علا وحی القلب یاد رہے کہ وہ تمہارا دل ہے اللہم صاحب بریک پر بھی ہمیں جانا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو یہ فرمائیے کہ تقویو اور تسکیہ نفس آیا ان میں کیسے فرق کیا جائے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے لیکن اس سے پہلے جو آپ گفتگو فرما رہے تھے زمیر کے حوالے سے جو اندر کی آواز ہے اس پر بھی میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا اللہم اقبال اپنے اشار میں اپنے کلام میں خودی کا ذکر کرتے ہیں تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے تعلیم کے لیے کہ یہ خودی اور زمیر یہ ایک ہی چیز ہے زمیر کو ہی اللہم صاحب خودی کہہ رہے ہیں یا یہ کچھ الگ سائٹ پر ان کا اشارہ ہے آپ فرمائیے گا لیکن مجھے پہلے اجازت دیجئے مجھے ایک بریک پر جانا ہے تو میں ایک بریک لے لوں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے ہم گفتگو کے اس اسفے کو مزید آگے بڑھائیں گے زمیر اور علامہ کی خودی کیا چیز ہے یہ جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی